اللہ پاک نے جسم کو پیدا کیا ہے اور تمام آزا کا بادشاہ دماغ بنایا ہے پورے وجود کا جو بادشاہ ہے وہ دماغ ہے اسی کے آرڈر پر ہمارے جسم کا ہر حصہ کام کرتا ہے جب رات ہوتی ہے تو دماغ تمام آزا کو کہتا ہے سو جاؤ خود بھی سو جاتا ہے سارا جسم بھی سو جاتا ہے دماغ بادشاہ ہے پورے وجود پر اس کا آرڈر چلتا ہے صرف ایک عضو پر اس کا آرڈر نہیں چلتا اور وہ ہے دل یعنی دل کو وہ کہتا بھی رہنا کہ تُو حرکت بند کر دے سو جا دل دماغ کی بھی نہیں مانتا دل دماغ کی بھی نہیں مانتا ماں کے پیٹ میں رب نے اسے کہا دھڑک تو مرتے دم تک دھڑکاتا رہے گا رکے گا نہیں سوئے گا نہیں تو دل دماغ کے تمام تر احکامات سے بری ہے اور اس کے اوپر ڈائریکٹ صرف رب کا حکم چلتا ہے غور سے سنیے گا کیونکہ میں نے بارہ منٹ آپ کو کہا ہے چند باتیں دل پر آرڈر صرف رب کا چلتا ہے اب دل کے اندر رب العالمین نے دو صفتیں رکھی ہیں ایک یہ اثر قبول بھی کرتا ہے اور اثر انداز بھی ہوتا ہے دل جو ہے وہ اثر قبول بھی کرتا ہے اور اثر انداز بھی ہوتا ہے کائناتِ عالم میں ہر انسان امیر ہو غریب ہو مولوی ہو مقتدی ہو ہر بندہ ایک چیز کے تلاش میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اور وہ ہے سکونِ قلبی اتمنانِ قلبی قرار کی تلاش میں گٹیاں پیسوں کی اٹھا کے بندہ مہرِ نفسیات کے پاس جا رہا ہے کوئی دوائی کھا رہا ہے کوئی کیسے کیسے حربِ استعمال کر رہا ہے رات کو کروٹیں بدلتا انسان چاہتا ہے سکون کی نیند سو جائے ہر شخص کو سکون چاہیے ہر شخص کو قرار چاہیے ہر شخص کو اتمنان چاہیے ہر شخص کو بدن کے اندر جو ہے ایک ایسی قوت چاہیے جو اس کے تمام آزا کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دے جو اس کی روح کو تقویت دے دے جو اس کو سکون دے دے جو اس کو قرار دے دے لیکن بندہ ڈھونڈتا ہے پیسے اٹھا کے کہ مجھے سکون ملے شہرت کے منبے اکٹھے کر کے وہ تلاش کرتا ہے کہ سکون ملے استیاروں پہ تصویریں لگا کے وہ سوچتا ہے مجھے سکون ملے بڑے بڑے مکام بنا کے سوچتا ہے مجھے سکون ملے اچھے لباس پہن کے سوچتا ہے مجھے سکون ملے وہ بڑی بڑی برادریوں میں اپنا نام جپا کے کہتا ہے مجھے سکون ملے بڑی بڑی تختیوں پہ اپنے نام لکھوا کے چاہتا ہے مجھے سکون ملے وہ تجارت میں ترقی کر کے چاہتا ہے مجھے سکون ملے جب عربوں مل جاتا ہے کھربوں مل جاتا ہے وزارت مل جاتی ہے مشیر بن جاتا ہے وزیر آزم بن جاتا ہے وزیر آلہ بن جاتا ہے صدر بن جاتا ہے پیسہ دونوں جیبوں میں بھرا ہوتا ہے اس کے بینک بیلنس لبا لب بھرے ہوتے ہیں لیکن جب وہ تن میں غور کرتا ہے ایک چیز نہیں ہوتی وہ سکون نہیں ہوتا ڈکیٹیاں کر کے بھی سکون نہ ملا شرابیں پی کے بھی سکون نہ ملا زنا کر کے بھی سکون نہ ملا ہر علاقے کی عورت کے ساتھ بدکاری کر کے بھی سکون نہ ملا کیونکہ سکون کا تعلق دل سے ہے دل پر نہ تیرے دماغ کی چلتی ہے نہ تیرے پیسے کی چلتی ہے نہ تیری شورت کی چلتی ہے نہ تیری بھی تیرے دل پر نہیں چلتی ہے دل پر چلتی ہے تو رب العالمین کی چلتی ہے اور خدا کی قسم رب کہہ چکا ہے رب فرما چکا ہے رب اعلان کر چکا ہے تمہارا دل میرے دست قدرت میں ہے اس کی دھڑکنے میرے پاس ہیں اس کے خون کی روانی میرے پاس ہے تو ایمین ہے تو ابھی تیرا دل رب کے دست قدرت میں ہے تو وزیر اعظم ہے تو ابھی تیرا دل رب کے دست قدرت میں ہے تو مولانا ہے تو ابھی تیرا دل رب کے دست قدرت میں ہے تو جب رب کے دست قدرت میں ہے تو سکون کا ایک ہی نکتہ ہے دل کہتا ہے اللہ رب اس کے اندر تمام تر سکون کے خزانے انڈیل دیتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو سکون ملا ہے تو رب کے نام سے ہی ملا ہے اور رب نے یہ کہا ہے اللہ دین آمانو ایمان والوں کا جو دل ہے تتمئنو قلوبہم بذکر اللہ ایمان والوں کا دل رب کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا دل وہ کنجریوں کے ناچ سے مطمئن نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کا دل قرآن نے کہا ہے شرابیں پی کے مطمئن نہیں ہوتا بدکاریاں کر کے مطمئن نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے مانا ہے قرآن نے کہا ہے کہ اس کا دل صرف میری یاد میں مطمئن ہوتا ہے اور وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے مقدر والے ہیں جن پر اللہ احسان کرے میں یہاں خلیفہ حرون الرشید کے ایک وزیر کی بات آپ کو بتاتا ہوں خلیفہ حرون الرشید بیٹا تھا ان کے وزیر کا نام ہے عبداللہ بن مشرف وہ وزیر حضر حرون الرشید سے کہتا ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے سوال کیا تھا کہتا ہے کہ کسی کا غلام بھاگ کے آپ کے دربار میں آ جائے اور پھر وہ بندہ آپ کو کہے کہ میرا غلام واپس کر دو تو کیا خیال ہے غلام واپس کر دوگے حرون الرشید اپنے وزیر کو کہتا ہے ہاں میں اس کا غلام واپس کر دوں گا اگلی بات دل تھام کے سننا میری طرف پوری توجہ کر کے سننا روئے روئے کو کان بنا کے سننا اپنی فکروں کو تہارت دے کے سننا اپنی سوچوں کو خوشبوئے مدینہ سے محتر کر کے سننا وہ کہتا ہے حضور یہ آپ کے سامنے جو آپ کا وزیر بیٹھا ہے یہ رب کا بھاگا ہوا غلام ہے یہ کس کا بھاگا ہوا غلام ہے رب کا بھاگا ہوا غلام ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے رب کا غلام رب کے سپرد کر دیجئے یہ کہنا تھا حرون الرشید کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے شروع ہو گئے روتے ہوئے حرون الرشید بولتا ہے اے لوگو عبداللہ کامیاب ہو گیا ہم دیکھتے رہ گئے یہ کامیاب ہو گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مشرف جو وزیر تھے جو بنگلوں میں رہنے والے تھے جو بادشاہ کے پاس تمام اسائش زندگی پانے والے تھے وہ وہاں سے نکلتے ہیں مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں غور سے سنیے گا رب کے ذکر میں کتنی تسکین ہے رب کے نام میں کتنا سکون ہے رب کی ذات میں کتنا قرار ہے اللہ اللہ وہ جب مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں نا پہلے پیدل سفر کرتے تھے راستے میں لیٹ گئے جب لیٹے تو بال بکھرے ہوئے ہیں داڑی اور شار کے بال میں مٹی پڑی ہوئی ہے وقت کا وزیر لیٹا ہوا ہے پورا بدن اس کا خاک آلود ہے وقت کے امام حضرت سفیان سوری وہاں پہنچتے ہیں جب گزرتے ہیں تو دیکھا بادشاہ کے ساتھ وزارت کی کرشی پر بیٹھنے والا عبداللہ لیٹا ہوا ہے پورا بدن مٹی مٹی ہو چکا ہے اس کی داڑی بھی مٹی سے بھر چکی ہے اس کی ظلفیں بھی مٹی سے آٹھ چکی ہیں تو حضرت سفیان آواز دیتے ہیں او عبداللہ میری بات تو سن حضرت عبداللہ بن مشرف وقت کا وزیر جاگتا ہے آنکھ کھلتی ہے غور سے سننا وزارت چھوڑنے والا بندہ کیا کلام کر رہا ہے حضرت سفیان نے کہا اے عبداللہ مجھے بتا جس کے لیے تو نے وزارت چھوڑی کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں ملا جس کے لیے تو نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آج تیرے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے تیری داڑی میں مٹی اٹھی ہوئی ہے اے لوگو زمانے کی رنگینیاں ہی سب کچھ نہیں ہوتی یہ چہ چہاتی محافلیں سب کچھ نہیں ہوتی یہ واہ واہ اور یہ نارے بازی یہ سب کچھ نہیں ہوتی اللہ کی قسم جس کو رب پسند کر لے جو اللہ کے حضور محبوب کر دیا جائے جس کو رب عرش کے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمائے وہ خاک آلود کپڑوں میں بھی گھوم رہا ہو اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ عزت والا ہے وہ شرافت والا ہے وہ شان و شوکت والا ہے حضرت عبداللہ نے جواب دیا وہ کہنے لگے حضرت تم کیا کہتے ہو کہ بہنے اس بادشاہ حقیقی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ مٹی پالی تو مجھے کچھ نہیں ملا سن لو مجھے اس کے بدلے رب کی رضا ملی ہے میں اللہ کے رضا کے باغ میں آ چکا ہوں میں رب کی رضا پا چکا ہوں مجھے ارد گرد سے رب کی رضا کی خوشبویں آتی ہیں رب کی رضا کا نور مجھے چاروں جانم سے گھیرے ہوئے ہیں رب کی رضا میرے دل کو سنبھالے ہوئے ہیں حضرت سفیان سوری کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں جب رب راضی ہو جائے تو پھر منظر عجیب ہوتے ہیں اللہ اللہ پھر منظر عجیب ہوتے ہیں لوگو اللہ کو منا لو مرنے سے پہلے پہلے صرف اللہ کو منا لو اپنے بنانے والے کو منا لو منا لو اپنے اس اللہ کو جس نے تمہیں یہ جان بخشی ہے تمہارے دلوں کو حرارت بخشی ہے تمہیں جوانی عطا کی ہے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے ارے اس اللہ کو منا لو جس کی طرف لوٹ کے آنا ہے منانا ہے تو پھر اس وزیر کی طرح مناو جس نے پھر منایا تو سچ منایا جھوٹ موٹ نہ منایا جب کعبے کے قریب پہنچتے ہیں نا وقت کے تمام عالم اس وزیر کا استقبال کرتے ہیں سارے استقبال کرتے ہیں اور اس وقت یہ کہتے ہیں اے لوگوں وہاں کسی نے کہا کہ وزارت چھوڑ کے مکہ کا سفر کیسا رہا یعنی وزیر بندہ ہوتا ہے تو بڑی اس کی دھوم دھام ہوتی ہے کہا وزارت چھوڑ کے پیدل مٹی میں اٹے پاؤں لے کر کعبے آنا کیسا ہوا حضرت عبداللہ کیا جواب دیتے ہیں غلام کا دل آقا کی طرف کیسے جاتا ہے ویسے میں بھی آیا ہوں اور پھر کہتے ہیں میں تو اپنا دل پہلے ہی بھیج چکا ہوں اور کعبہ مشرفہ پر نظر پڑتی ہے کعبہ کو دیکھتے ہی ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے لوگوں دل کا قرار پانے والے یہ لوگ ہیں جو حقیقت کو پا گئے اسی طرح میرا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کہیں تو ایک بات بتا دوں حضرت منصور بن عمار یہ بہت بڑے مبلغ تھے یہ جب بیان کرتے تھے تو چھم چھم آنسو لوگوں کے ٹپ ٹپ گیرہ کرتے تھے بہت بڑے مبلغ اور ولی کامل تھے تو منصور بن عمار کہتے ہیں ایک دفعہ میں عراق کے شہر میں خطاب کر رہا تھا کہتے ہیں کہ میں خطاب کر رہا تھا میرے خطاب کی اتنی جولانی تھی اس کے باوجود کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں گر رہا تھا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ میری ہر بات سنتے سنتے ہر بندے کا دماغ نیوے حیرت میں گم تھا اور وہ رب تعالی کی مستی کے اندر مست ہو چکے تھے ان کو اپنی بھی خبر نہیں تھی پہلے اس طرح کی تقریریں ہوا کرتے تھے منصور بن عمار کہتے ہیں ایک نوجوان آیا کپڑے اجلے اجلے پہنے ہوئے چیرہ خوبصورت ینگ بندہ منصور بن عمار کہتے ہیں میری مجلس میں آیا سامنے کھڑا ہوا گفتگو کو سنا چیخ ماری اور دھڑام سے گر پڑا کہہ رہے کہ جب اس نے چیخ ماری تو میری تقریر بند ہو گئی میرا کلام بھول گیا مجھے کچھ نہیں یاد رہا کہ میں نے کیا کہنا ہے میں اپنے ممبر سے اترا اور اس نوجوان کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کو ہوش آتی ہے جب اس کو ہوش آئی یہ قلبی اتمنان والوں کی بات کر رہا ہوں یہ رب کو پانے والوں کی بات کر رہا ہوں ہماری باتیں بھی کیسی ہیں ملمہ سازی کا شکار ہیں ہم اپنے پروردگار کی ان لذتوں کو کب تلاش کریں گے ہم اپنے رب کے نام کی مٹھاس کب تلاش کریں گے ہم اپنے اللہ کے لئے رگ رگ روئے روئے میں چاشنی داخل کر کر اللہ کو کب پکاریں گے مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی اس بات دا نکلے ہر رگ کبھی اللہ کو صدا دے ہر رگ کبھی اللہ سے خطاب کرے اللہ سے بات کرے کاش ایسا کیف کبھی تاری ہو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہو ہمارا وجود پھیر چکا ہو ہماری سوچیں تھم چکی ہو ہماری ذات کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھی ہو ہوں اور ہمارا دامن پھیلا ہو اور ہم اپنے وجود کے ساتھ اللہ سے کہہ رہے ہوں اے مذاب رحمت کے کعبے کے رب تیرا بندہ آیا ہے تیرے پاس اجڑی ہستی لے کے آیا ہے ویران سوچیں لے کے آیا ہے تباہ حال ہو کے آیا ہے اجڑ کے آیا ہے ساری زندگی تباہ کر آیا ہے سب کچھ ویران کر کے آیا ہے قدم قدم پہ تجھے ناراض کر کے آیا ہے پروردگار میں نے بہت بھاگ کے دیکھا مجھے کہیں کوئی جگہ نہیں ملی کہ میں تجھ سے چھپ سکوں مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ میں تجھ سے بھاگ سکوں مالک کریم پھر میں نے مشکلوں میں سب کو پکارا مجھ پر سارے دروازے بند رہے میں نے مصیبتوں کو کے وقت بڑی صدائیں دیں اس وقت میرا ہمراض کوئی نہ تھا میرے دردوں کا مرم رکھنے والا کوئی نہ تھا میری مصیبتوں میں سہارہ بننے والا کوئی نہ تھا اللہ پھر شرم سار ہو کر میں آیا تو تیرے پاس ہی آیا میں آیا تو تیرے پاس ہی آیا میں نے سر جھکا کے شرم ساری میں پکارا تو تجھے ہی پکارا اے کریمہ تُو نے اس وقت بھی مجھے دھکا نہیں دیا مجھے وہاں سے اٹھایا نہیں اس بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جب ہوش آیا نہ کہتے تیرے وجدان کا گھوڑا کہاں تک پہنچا اللہ اب ایسے لوگ کہاں گئے جو ہاتھ پکڑ کے پہنچاتے ہوں کہتے ہیں تیرے وجدان کا گھوڑا کہاں تک پہنچا مطلب تیری فکریں کہاں تک سواری کر چکی ہیں تو جواب دیتے ہیں میرے وجدو سرور کا گھوڑا مقصود کو پا گیا میرے وجدو سرور کا گھوڑا مقصود کو پا گیا حضرت منصور نے سوال کیا کہتے ہے کہ مقصود کتنی کس شرط پہ ملا کتنی آسانی سے ملا کہتے ان تھک مشقت تھکا دینے والی تھکاوٹ کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے مقصود کو مشقت اور تھکاوٹ کے بعد پایا پھر وہ پوچھتے ہیں کس شرط پہ پایا کس شرط پہ پایا کہتے ہیں اپنی طلب کی انتہا کی شرط پہ پایا اپنی طلب کی انتہا کی شرط پر پایا پھر آگے کہتے ہیں تو نے پایا تو کیسے یہ باب رحمت کھلا تو کہتا ہے یہ آخری جملہ ہے وہ نوجوان کہتا ہے جب رب نے میرے دل پر نظر رحمت ڈالی میرے دل میں اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں میرے دل میں اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں کہتا ہے میری اس خالص طلب پر میرے رب نے تمام دروازے کھول دیئے اور مجھے اس کیپ سے آشنا کیا اور مجھے کہا تیرے دل میں میں ہوں تو تو جو تک نہ چاہتا ہے تک تا رہ دیکھ تا رہ میرے دوستو باتیں تو بہت ہیں لیلت القدر ہے شب قدر ہے ایک ہزارش ہے دنیا کے لئے بہت جیتے ہیں کبھی رب کے لئے جی کے سکھو اور اس دل کو قرار چاہیے تو رب کو یاد کیا کرو دھار لو سچی توبہ کر لو پروردگار عالم کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی جب دل کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر دل اس سکون کو بانٹتا ہے پورے وجود میں پھر دماغ تک اور پیروں کے ناخنوں تک بندہ سرور اور سکون میں ڈوب جاتا ہے یہی بات ہے ولیوں کو نہ سیجوں کی ضرورت تھی نہ مسندوں کی نہ القبات کی نہ ان کو بڑی بڑے سناختوں کی ضرورت تھی وہ دھیلوں پر بھی سوتے تھے تو رب ان کو سکون کی نیند عطا فرما دیتا تھا اللہ تعالیٰ کا ذکر سکون قلبی کا ذریعہ پورے وجود کو قرار رکھنے کا ذریعہ ہے تو یہ مسجد صدیق اکبر اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے